اسلام علیکم مسلام سے ہے مگر یہ ایک طویل سوال کا جواب چلا ہوا ہے ہاں اس لیے کوئی بھی اس طرح کی دینی بات کرنے سے پہلے حمد و صلات و خیر تو میرے عزیز یہ چوتھی قسط ہے انشاءاللہ یہ پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ کی جو قسطیں ہیں انہیں آپ سنیں گے تو پورے سفر میں آپ کو ایک نئی روح اور نئی جان مل جائے گی غور سے سنیے میں کل آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ سفر کراتے کراتے جدہ ائرپورٹ تک لے گیا اور پھر وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جو کھانا اپنے ساتھ لیا ہے اتمنان سے کھائیے ائرپورٹ پر کوئی خامخواہ کی دردر کی باتیں ہیں جی لا یعنی فضول جیسے کہ عام عادت ہے تھگے ہوئے ہیں ادھر بیٹھے ہیں لائن میں لگے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اس طرح ہے یہاں ہیں تو لوگ دیر لگا رہے ہیں پروانی کر رہے ہیں یعنی دردر کی چیزیں اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی یاد رکھو آپ جس سفر میں چل چکے ہو خاص طور سے اس سفر کے بارے میں آیا کیا آیا اس سفر کے بارے میں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَافَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ اور اسی پر آیا ہے فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَكَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُمُ اس طرح حج کر کے جو آیا کہ ہر قسم کی بےہودہ چیزوں سے بچا رہا اور فسق و فجور سے بچا رہا تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے کہ مانے جنا ہے دل سے توبہ بھی ہو جائے تو بلکل صاف شفاف صغیرہ کبیرہ سب گناہوں سے پاک و صاف لوٹے گا اس لیے رفس سے فسوق سے جدال بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ جھگڑا یہ جھگڑے کے حج میں بہت مواقع آتے ہیں اور لوگ یہی سے شروع ہو جاتے ہیں جوانس برگ کے ائرپورٹ پر دلی کے ائرپورٹ پر بمبے کے ائرپورٹ پر ذرا سامان ادھر ادھر ذرا چلت پھرت ہو رہی ہے وہیں ساتھیوں میں بحث مباس ہے جھگڑا شروع ہو گیا اس لیے میرے عزیز خاص نصیحت یہ کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تعبیر میں اللہ عزیز و جلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفض اور فسوق اور جدال یہ تین چیزیں منع کی ہے لغب بےہدہ عامال اور حرکتوں سے بھی بچو اور فسق و فجور جی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جدال یہ جدال اور جھگڑا تو اتنی نوبہ جس میں آتی ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے بارہا جانے کی توفیق ہوئی عمرے پہ جانا ہوا عجد پہ جانا ہوا قدم قدم پہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ غصہ آئے گا ایسے حالات پیشا رہے ہیں اور بس لڑائی جگڑا لڑائی جگڑا اسے تو خاص طور سے بھئی کیوں اللہ تعالی فرما رہے ہیں خاص طور پر اس کو کہ آپ اپنے مقام پر رہتے ہوئے لڑائی جگڑا اچھی چیز ہے نہیں نا لیکن یہ اس میں عرفات میں بس والا ڈرائیور ادھر گھوم رہا ادھر گھوم رہا آپ چھوٹ رہے ہیں لڑ رہے ہیں غصے میں آ رہے ہیں جب آپ جدی ارپورٹ پہ اترے ہیں وہ جو بس والا ہے وہ جو گاڑی والا ہے اس کا ایک نظام ہے وہ اس کو سب کی انتدار کرنی ہے آپ پہلے آگے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم آگے چلو نا گاڑی کیوں نہیں چلاتے وہ اتمنان سے بیٹھائیں کیوں جگڑ رہے ہو میرے عزیز یہ بتاؤ یہ بتاؤ جو کچھ ہو رہا ہے اور کائنات میں ہوتا ہے مشیعت باری تعالی سے ہوتا ہے نا اللہ تعالی کے چاہنے سے ہوتا ہے پڑھے ہونا مسلمان ہونا ایمان ہے نا تو شروعی سے ہم کو یہ سکھایا گیا کہ نہیں سکھایا گیا حج ان سب چیزوں کا استحضار کر کے دل میں ان کو پیوست کرنے اور بٹھانے کے لیے ہے صرف حج بس وہ نہیں کہ آدمی گیا اور وہ کچھ عمال اور کانکان جام دے کے آ گیا زندگی کی تبدیلی یہی میں نے کل کہا تھا آپ کو تو بہرحال جب آپ وہاں پر ہیں تھکے ہوئے ہیں تو دردر کی باتوں میں نہ لگو تلبیہ پڑھتے رہو بڑا نور ہے ان کلمات میں اور بڑی ایمانی ایک حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی اور لذت ہے آپ تھکاوٹ کی وجہ سے بھولو من اور ترتیب منذب انداز سے سفر کرو تو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی جیسے ایک قرارز کر رہا ہے جب جہاز میں تھے احرام بادا اور نیت کی اور اس کے بعد آرام سے سو گئے اور اگر وقت ہے الحمدللہ اور سوے ہوئے ہو پہلے سے فریش طبیعت ہے تو تلبیہ پڑھتے رہو پڑھتے پڑھتے آؤ بارہ حال اب آپ جدہ ایرپورٹ پہ ہیں تو وہاں ایرپورٹ کی کارنوائی ہو رہی ہوئی ہے آپ ذکر میں مشغول ہیں تلبیہ میں مشغول ہیں اور اس کے بعد اپنا نکلے وہاں اتمنان سے نماز پڑھی کھانا کھایا جی یہ نماز پڑھی کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر اب آپ آگے چلیں گے تو وہ سامان وہاں باہر اللہ کے رکھ دیا جاتا ہے ہر قدم پر ذہن میں رکھنا میری یہ بات جھگڑا نہیں کرنا جب آپ باہر نکلیں گے تو ایک خالج نصیحت یہاں اور سنو وہ کیا نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ وہ باہر وہاں ایرپورٹ پہ کھڑے رہتے ہیں آپ کو کچھ کتابیں دیں گے بڑی اچھی لگے گی بڑا خوبصورت ٹائٹل ہوگا اور بہت اچھا ہوگا اس میں کہ اس میں مسائل ہیں اور حج کے اپنے سارے مسائل و عقام ہیں میرے عزیز یاد رکھنا وہ مسائل و عقام آپ لے کے اردو میں پڑھو گے تو گمراہ ہوگے کیوں اس لئے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے وہ عام طور پر سلفیوں کے مطابق ہے حنبلی مسرک کے مطابق ہے بہت ساری چیزوں میں یہ جو حنفی شافی مالکی اور حنبلی یہ سب اہل حق ہیں لیکن ان کا مسائل میں بہت سو اختلاف ہے تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے گلچھن میں پڑھ جاؤ گے یار مجھے تو معلم نے اور اس نے فلانے اور اس نے وہاں جو ہمارے استاز تھے اور جو سکھانے والے بتانے والے تھے وہ انہیں نے بمبے دلی جدہ جوبک جوہانس برگ وغیرہ میں یہ سکھایا ہے اس میں تو کچھ اور لکھا ہے اس لئے اس کنفیوزن سے بچنے کے لئے ان کتابوں کو کہہ دو کہ جی میرے پاس تو وزن بہتیں نہیں چاہیے اور اگر زبردستی دے دے تو ایک طرف لپیٹ کے گئے رکھ دو اور کسی مسجد میں جماعت خانے میں کئیوں نے ٹیپ دو ہاں میں آگے شاید موقع ہوا تو بتاؤں گا ان کے یہاں بہت سی چیزوں میں وہ ہے مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے پھر آپ پریشان ہوں گے اور حج بھی گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے چلو بھائی اب آگے چلو ذرا تو یہاں بھی مطمئن نہ ہو چاہے دیر سویر ہو جائے تجربہ سن لو ہاں گھنٹا لگ گیا ڈیڑھ گھنٹا لگ گیا دو گھنٹا لگ گیا انتظار کر رہے ہیں تو میرے پیارے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے نا سمجھ لو ہر قدم پر حج کا ثواب ہے آپ ہی سبیل اللہ ہیں اللہ کی راہ میں ہے آپ بے سبرے کیوں ہو رہے ہو پریشان کیوں ہو رہے ہو سب آئیں گے اتمنان سے اتمنان رکھو اور سب کو سب کو اللہ تعالی کی طرف سے سمجھو خاص نصیحت حج کے بارے میں یہ شاید میں نے پہلے دن کی ہے کیا نصیحت نکلنے سے لوٹنے تک پورے تم اللہ کے راہ میں ہو جو کچھ پہنچے اللہ کی طرف سے اس میں تمہارا لیا جو سباب ہے اب آپ آگے چلیں گے گاڑی پہ بیٹھ جاؤ دعا نہ بھولو اور تلبیہ پڑھتے جاؤ زوق شوق کے ساتھ جاؤ میں اللہ تعالی کے گھر جا رہا ہوں استحدار کرو ان باتوں کا جو میں نے کل بتائی تھی زندگی بدلنے جا رہا ہوں اللہ کے در پہ اللہ کو منانے جا رہا ہوں وہ جو شہر غالب کا اور شاہمد پرتاب گھڑی کا میں نے سنایا تھا یاد ہے کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی اتنا گنہگار پاپی اور ظالم کہیں جل یہ کعبے جا رہے ہو شاہمد پرتاب گھڑی اللہ والے ہوتے ہیں کیا کہا میں اسی موسکہ بجاؤں گا شرم کو خاک میں ملاوں گا اپنی بگڑی کو میں ان کو رو رو کے یوں مناؤں گا اپنی بگڑی کو ان کو رو رو کے پھر مناؤں گا اپنی بگڑی کو یوں بناوں گا جو آپ کی تمنا تھی پیارے سمجھ لو جو آپ کی تمنایں تھی چاہتے تھی زندگی کے خواب تھے اب آپ چل پڑے ہیں قریب ہے کہ جلد ہی وہ منظر بیت اللہ کا منظر حرم مبارک حرم مقدس وہاں آپ اس سرزمین پر پہنچنے والے ہیں حدود حرم میں داخل ہونے والے ہیں الٹ رہو اللہ کی یاد اور اللہ کی اس میں جی مگن نہ ہو ادھر ادھر کے خیالات چھوڑ دو کیا ہو جائے اترے گاڑی سے فون ہاں بھائی گھر انڈیا فون ہو رہا ہے کہاں سعود فریقہ فون ہو رہا ہے یہ سب حال تو آنے جانے ہیں اور اوچ نیچ تو زندگی میں لگی ہے یہاں بھی آپ اسی انہی خیالات میں ہو وہ دودھ والا آیا تھا دے دیا تھا وہ حساب کر دیا تھا اور کاروبار میں وہ فلاں یوں کر لیا تھا ابھی حرم کے قریب لگ رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹے ہوئے زیادی چیزیں رہنے دو بھائی زیادہ کرنا ہے تو ایک چھوٹا تھا پیغام دے دو اطلاع دے دو الحمدللہ خیریت سے جدہ پہنچے اب ہم یہاں سے حرم کی طرف جا رہے ہیں تم سب کے لئے دعائیں کریں گے اور تم بھی دعا کرو کہ یہ حاضری ہماری قبولیت والی حاضری ہو سمجھو میرے پیارے غور کرو یہ سب نفس العمر میں جب آپ چلیں گے ان دا گراؤن زمینی جو ریالٹی ہے اس سے واسطہ پڑے گا میرین نصیتوں کو یاد رکھنا خوشی خوشی چلتے جاؤ خوشی خوشی چلتے جاؤ جی اور تلبیہ پڑھتے جاؤ اور دل میں وہ سارے ارادے اور عزائم اور جذبات جو آپ نے پہلے سے کیے تھے اب ان کو نین میں اور تکاور میں بھول نہ جاؤ سستی تاری ہو اسے بھگا دو قریب نہ آنے دو ہاں جی حدود حرم میں داخل ہو تو وہاں دعائیں پڑھوئے تو میں شوٹ میں کچھ خاص مشورے چجربے بتا رہا ہوں ورنہ باقی دا یاد کرنا دعائیں سب یاد کرنا جب حرم میں داخل ہو گئے اب سیدھے کہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ سیدھے بیت اللہ کی طرف نہ جائیے اپنے سامان کو لے جاؤ ہوتل میں جا کے سامان رکھو اتپنان سے دیکھو اپنی حالت کیسی ہے آپ جوان ہیں پورا نشات ہے یا تھکے ہوئے یقیناً نب بے پچانوے فیصد لوگ تھکے ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہے دیکھو جس دن سے آپ چلے تھے لوگوں نے آنا جانا شروع کیا بھیڑ بڑا کاتھی وہاں تھکاوٹ ہوئی پھر اس کے بعد دل لی آئے پھر جو بگئی ائرپورٹ تک پہنچے وہاں راستوں میں پھر وہاں کئی کئی گھنٹے لگے پھر جہاز میں کئی گھنٹے پھر جدہ ائرپورٹ پہ کئی گھنٹے بے شک شوق ہے بے شک خوب آپ کے جذبات ہیں لیکن غور سے سمجھو میرین باتوں کو یہ سب بزرگوں سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں آپ جاؤ اور جا کر اتمنان سے سامان رکھو چابی وابی لے لو کھالو پیلو نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو اور بستر پر آرام سے جا کے سو جاؤ تم سو جاؤ گے مولی صاحب تو ہم کو پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں تو سونے کو کہہ رہے ہیں اتنے جذبات لے کے آئے اب تمہیں بھاگ کے جلدی سے جانا ہے میاں کہیں کی تاخیر آپ کو ملیں گے ایسے لوگ آپ سو کے اٹھے تو وہ کہیں گے ارے کیا اب تک سو رہے ہو بڑے ہوئے میں تو کر کے بھی آ گیا عمرہ کیا کر رہے ہو تم اب تک تو میرے عزیز ان کو کہہ دینا کہ تم تو ایک بوجھ سمجھ کے وہ بوجھ اتار کے آ گئے اب آرام سے اتمنان سے وہ کرو گے میں اس کو بوجھ نہیں وہ تو میرا مقصد اصلی ہے جس کے لئے آیا ہوں اس لئے اتمنان سے آرام کر کے کھا کے پی کے نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ کے اب جب دو چار گھنٹے سو لیے نشاط طبیعت میں آ گیا اب چلو اس وقت اگر جاؤ گے جلد جلد میں جلد جلد میں جلدی فارغ ہو وہ کسی طرح نمٹے کیوں تھکے ہوئے ہیں پھر کمرے پہ جانا ہے آرام کرنا ہے جی ایک بات تو یہ ہوگی اور مزاج میں چڑ چڑاپن اور مزاج عجیب سا بنا رہے گا وہاں ذرا کسی سے کوئی بات ہوئی دھکا مکی ہوئی تو وہیں پر جو ہے آپ نمعلوم کیا بول دے حرم میں آپ خود بھی آپ کے ساتھ میں ساتھی ہیں آپ کے ساتھ میں خواتین ہیں سب کو جا کے کہہ دو آرام سے لیٹ جاؤ وہ سوچیں گے ہم تو شوق میں ہیں ہم نے دفتہ کیا سنا تھا عمرہ اور حج تو بڑا مشکل ہے ارے پھائیس میں تو آدمی تھک کے چورا ہو جاتا ہے نیند بھی پتہ نہیں کیا بولا ہے کیا سننا نہیں سمجھنا میری بات یہ یہ نصیحتیں یاد رکھو ہاں یہ نصیحتیں یاد رکھو آپ جب وہاں پہنچ گئے سو لیے آرام کر لی اب اٹھو اور اتمنان سے سب کو ضروری ضروری باتیں جو آپ کے ساتھ ساتھی ہو ضروری ضروری باتیں تب متوجہ کرو ان کو اور بیت اللہ جانے کی نظر نیچی کر کے چلنا ہے ادھر ادھر غیر مہموں پہ نہ پڑے بیت اللہ کے قریب جا کے نظر اٹھانا ہے اور حدود حرم میں جب جائیں گے اور وہاں بیت اللہ کی حدود میں مسجد حرام کی حدود میں جب جائیں گے نظر سب نیچی کرتے ہوئے چلو اور قریب جا کر پھر وہاں نظر اٹھاؤ جب بیت اللہ پہ نظر پڑے تو سب کو بتاؤ اس وقت میں دعا مانگنی ہے دعا قبول ہوتی ہے بڑے وقار سے بڑے اتمنان سے اور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے جب وہاں پہنچ کے بیت اللہ پہ نظر پڑی اب لبیک بن اب وہاں اس وقت میں دل کھول کے کچھ دعائیں مانگ لو خاص طور سے یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میری زندگی بھر کی جتنی دعائیں آپ سے مانگو سب قبول ہو یہ بیانات ابھی ہو رہے ہیں ابھی تقریبا دو ماہ باقی ہیں ہاں وہ جو حرام والی بات تھی بھولنا نہیں انشاءاللہ حرام پر کسی دن تفصیل سے بتاؤں گا حرام کا نقصان کیا ہے لیکن خاص دعائیں دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے بارہ حال میرے عزیز تو وہاں جب گئے تو جاؤ اور جانے جانے کے بعد جلدی جلدی نہیں اب جلدی نہ بچاؤ کہیں کہ جلدی ہے اور میں ایک بات اور بیچ میں کہو دو پہر کے وقت میں مت پہنچو اثر کے وقت میں شام میں پہنچو سب ذرا دھوم دھاپ سب وہ ہو چکی اور اگر دو پہر میں ہوتل پہ پہنچے ہو تو آرام کر کے پھر رات کو پہنچو آرام سے جی عشاء کے بعد مغرب کے بعد جاؤ اور وہیں بلکل اتمنان سے سبر کا اور عشاء ہونے والی عشاء ہونے والی تو تم وہی اعرمت ہو مغرب ہونے والی جلدی فارق ہو جائیں کہے کہ یہ جلدی ہے آپ وہیں تو ہو جہاں بھی مغرب اور جہاں بھی عشاء شروع ہو وہیں فوری دور پہ نماز پڑھنا شروع کر دو ہر نماز پڑھتے ہی پھر اپنا سلسلہ شروع کرو بہرحال تواف کے ہر چکر اتمنان سے مسائل وغیرہ اور دعائیں وہ سب یاد کر لو آپ اصل میں تو بھاقیدہ ساتھ کے ساتھ چکروں کے لیے کوئی مستقل دعا نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار حضرت سود اور رکنہ یمانی کے درمیان میں یہ دعا ثابت ہے حدیث شریف میں ہے باقی دعائیں عربی کی دعائیں آپ کو ضرور کتاب ملے گی یاد کرو کیونکہ وہ سب اچھی اچھی دعائیں ہیں محصور و منقول دعائیں ہیں اگرچہ وہ تواف کے چکروں کے لیے نہیں ہے لیکن محصور و منقول دعائیں ہیں تو رفصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو دعائیں محصور و منقول ان میں تاثیر ہے اور ذکر اللہ تو کرنا ہے خالی چکر تو نہیں لگانا اگر چکر لگا دیا تواف ہو جائے گا لیکن وہ وقت ہے قبولیت کا تو دعائیں مانگو اور دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھو بہرحال اتمنان سے اللہ کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور اگر بھیڑ بڑاکا ہے پریشان نہ ہو حضرت شاہر دوئی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے عزرت والا فرماتے تھے کہ بھیڑ بڑاکا میں جب حضرت کو دھکے مکے لگتے تھے ہم دیکھتے رہتے تھے حضرت فرماتے تھے یہاں کے دھکے مکوں وہ بھی لطفہ آتا ہے ہاں وہاں کوئی بڑے سے بڑا گیا ہو سب چھوٹے ہیں وہ دربار ایسا ہے وہاں شاہ بھی جا کے گدہ بنتے ہیں ہاں وہ دو کپڑوں میں سب چل لیں پھر رہیں جن کے آپ دائیں بائیں جی بڑے باڑی گاڑ ہوتے ہیں اور بڑی وی ایپی سب کچھ اتر کے سب اس دربار میں یقصہ ہوتے ہیں بڑا عجیب بارہ لطفہ ہے جو اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ میں رہتا ہو اور ان کے ساتھ حج عمرہ کر رہا ہو اور ان کی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہو آپ حضرت عصبت پہ جائیں گے وہاں سے تواف شروع کریں گے دیکھو وہاں سیدھے دائیں جانب تواف نہیں کرنا واہ حجیب ہر کام خیر کا بداہر دائیں طرف سے لیکن اس میں بائیں بائیں طرف بائیں کیوں دل بائیں طرف ہے تو دل کو پہ تو اللہ سے قریب کر لو تاکہ اللہ سے قریب ہو جائے بارہال جو بھی حکمتیں تو ہیں اپنی جگہ لیکن شریعت کا یہ حکم ہے اسی لئے حرم اور یہ حج عمرے میں بہت ساری چیز ایسی کرائی جاتی ہے جو عقل میں نہیں آتی عقل سے ماورہ ہے کیونکہ یہ سفر حج عمرے کا عاشقانہ سفر ہے کسی وقت پھر بتاؤں گا ہاں جی چلو آکے چلتے رہو تواف کے دوران بہت سے بیچارے جو انپڑھ ہوتے ہیں وہ بیدلہ پر نظر ڈالتے ہیں بداہر بہت محبت کے نظر لیکن اس کو منع کیا گیا ہے ہاں یعنی بالفاد دیگر یہ سمجھ لو اس وقت تم اللہ سے محب گفتگو ہو اللہ کی یعنی جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے محبوب اور محیب آپس میں ملتے ہیں تو نظروں سے نظریں ٹکرائی نہیں جاتی اور ملائی نہیں جاتی یہ بید بید بھی شمار ہوتی ہے اس لئے نظر کو نیچے رکھے جس طرح نماز میں نظریں نیچی کرتے ہوئے چلتے ہیں اتمنان سے اسی طرح پورے وقار کے ساتھ آپ تواف کرتے رہو کر لیا تواف ساتھ چکر ہو گئے ٹھیک اب اگر آپ محسوس کرو کہ تھک چکے ہو آپ کو پتا ہے اس وقت میں آپ کو دو رکعات نماز پڑھنی ہے زمزم کا پانی پینا ہے پھر وہ مقام ابراہیم کے بعد دعا مانگنی ہے اتمنان سے سب کچھ کرو میاں بھاگم بھاگ میں نہیں بیٹھ جاؤ اتمنان سے دو رکعات پڑھو خوب دعائیں مانگو تھک گئے ہو تو اتمنان سے بیٹھو دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ تیس منٹ ایک گھنٹہ جتنا بھی اگر آپ کے ذات ضعیف و کمزور ہے ان کا خیال کرو جب اتمنان سے آپ بیٹھ گئے اور سب کچھ کا اب چلو تواف کے لئے چلو اس کے لئے سعی کے لئے چلو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سعی کا آدھا چکر پورا شمار کیا گیا صفا سے چلے مروہ پورا شمار مروہ سے چلے صفا پوری پورا شمار اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بہت سے بھی جارے عبان سمجھے وہ پاری جائے اس کا بالکل اوپر چڑنا ضروری ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ساتھ چکر وہاں لگانے ہیں میرے عزیز وہاں بھی دعا کرتے رہو وہاں بھی دعا کرتے رہو وہ بھی عظیم ترین عبادت ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے ہاں تو وہاں بھی دعائیں مانگو اپنے دل کی بھڑاس نکالو اللہ سے جو مانگنا ہے بداہر خالی چل رہے ہو پھر میلین اخذرین دو پٹی آئیں گی گرین اس کے درمیان ذرا کچھ تیذ رفتاری سے چلنا ہے عورتوں کو نہیں صرف مردوں کو وہ اتنی تیذ رفتاری ہوتی ہے کہ عورت ساتھ میں ہے تو وہ پھر آ کے مل ہی لیتی ہے ہاں جی تو بہرحال یہ سمجھو جب آپ نے کرا لی اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ کو حلق یا قصر کرانا ہے لیکن حلق ہی کراو بال کٹانے ہیں مڑانے پر تین تین مرتبہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی فرمائی ہے اور کٹانے پر صرف ایک مرتبہ تو تین مرتبہ کی دعائیں لے لو جی ہاں تین مرتبہ کی دعائیں لے لو اچھا جی اب سمجھ لو آپ کا یہ حج یہ عمرہ آپ کا ہو چکا ہے اب آپ احرام کھول دیں گے اگر حج کو ابھی جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال کیا آپ کا حج ہی ہے تو پھر اس کے بعد آٹھویں تاریخ کو پھر منہ جانا ہے وہ ساری چیزیں بیچ بیچ میں آپ رہتے رہو وہاں تواف کرتے رہو سب سے بڑی عبادت اب جو آپ کا قیام رہے گا نا منہ میں جانے کے دن تک خوب تواف کرو لیکن دو ایک روز پہلے چھوڑ لو دو حکمتیں ذہن میں رکھو ایک تو زیادہ تواف کر کے تھکو نہیں کیونکہ حج کا عمل آ رہا ہے اس میں آپ کو قوت و طاقت سے کام لینا ہے تو اپنے نشاط اور قوت کو محفوظ رکھو نمبر دو بعد لوگ جو بیچارے بالکل اخیر اخیر میں حج کرنے آئے ہیں نا تو وہ ابھی یہاں عمرہ کر رہے ہوں گے تو آپ کا اس وقت میں تواف نہ کر نہ ہی عبادت ہو جائے گا آ جاؤ بیٹھو بیت اللہ کو دیکھو تلاوت کرو جی نمازیں پڑھو ذکر کرو سب کچھ کرو یہاں ایک دو بات قیمتی آپ کو بتاتا ہوں اب جو بیت اللہ میں آپ بیٹھو کے نا یہ ایام گزریں گے آپ کے اور وہاں تھندک ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے بیت اللہ میں بیٹھے ہیں ہرگز ہرگز فضول جو فضول باتوں کی ایک عادت پڑھی رہتی ہے ہرگز ہرگز وہاں بیٹھ کر ادھردر کی باتیں نہ کرو حضرت حضرت شکیل صاحب نے اپنے جو تجربات کی اس میں لکھا ہے فتو القدیل کے حوالے سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھالیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھالیتی ہے جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چالیس دن کے عامال حبت کر دیتے ہیں نیسائے برباد اور کیا فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آخری زمانے میں میری امک کے لوگ مسجدوں میں داخل ہوں گے اور حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں گے اور دنیا کی باتیں کریں گے وہ لوگ دنیا سے معبت کرنے والے ہوں گے تم ان میں نہ بیٹھنا کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ایک اور حدیث ہے آدمی جب مسجد میں آتا ہے اور باتوں میں لگ جاتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اے اللہ کے بلی خاموش ہو جا اگر وہ خاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا اگر وہ اس پر بھی خاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ خدا کی تجھ پر لعنت و پھٹکار ہو خاموش ہو جا میرے پیارے یہ کہیں کے بارے میں ہیں یہ ہے مسجد میں اور یہ ہے مسجد حرام عورتوں سے بھی خاص طور سے ایک ازارش کرتا ہوں اگر عورتیں جائیں ان کو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے باتیں کرنے کا بڑا شوق وہاں جائیں گی تم کہا کی ہو فلا ملک کی اور یہ کہا کی اور وہاں کی اور یہ اور وہ فلا 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 اول تو ان کو جا کے حرم میں بیٹھنا اور حرم میں جانا نمازوں کے لئے یہ تو ہے ہی نہیں اصل میں تو ان کے لئے یہ ہے مسجد میں نماز پڑھیں تواف کے لئے حرم جائیں اور اگر تواف کے لئے حرم گئی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو الحمدللہ نماز بھی پڑھ لے پھر وہاں کچھ دیر بیٹھ گئے کہ گئے تھے تو تواف کے لیے چلو بیٹھ کر تلاوت کر لیں اچھا ماحول ہے جی لگ رہا ہے ہوتل میں جائیں گے تو نیند آ جائے گی سو جائیں گے کھانے پینے میں لگ جائیں گے فون میں لگ جائیں گے بہت اچھی بات ہے پڑھو گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے پھر نماز کا وقت آگیا پھر سے نماز پڑھ لو لیکن باقیدہ نماز کے لیے جانا واہ رے واہ کیا مذہب اسلام ہے صاحب قیامت تک کے لیے دین ہے جی اللہ کے علم میں تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لاکھوں کی تعداد میں حجات جائیں گے تو بیچاری بھاگ بھاگ کر ہوتل پھر بھاگ کے نماز پھر بھاگ کے ہوتل پھر بھاگ کے نماز کتنی دوشواری تھی اس لیے کیا کہا گیا تمہیں بیت اللہ میں نماز وہی مسجد عرام میں نماز پڑھنے کے برابر بلکہ اس سے زیادہ سواب کمرے میں مل لہا ہے وہاں نماز پڑھو کیا بات ہے کیا مذہب ہے میرے بھائیو سبحان اللہ اور یہ جو ایک ملاقاتوں کا وہاں سلسلہ چلتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھو اس سے بھی بچنا یہ جو تمہارے پندرہ بیس دن وہاں حرم مکی میں گزرے مدنی میں گزرے تو آج چلو فلان سے مل لیں آج ان سے مل لیں آج ان سے ملاقات کرنی ہے یہ کرنا ہے یہ سب وقت کی تذیر ہے کہتو لوگوں کو بھائی ایک مرتبہ سلام دعا کر لیں گے تم میرے لئے دعا کرو میں تمہارے لئے خوب اللہ سے مانگتا ہوں اور پھر پہنچ کر مکہ میں وہاں اپنے انڈیا سے تفریقہ وغیرہ میں پھر ملاقاتیں کریں گے یہ آج کی چوتھی قسطہ ہے یہ میں نے آپ کو حرم تک پہنچا دیا اب آگے کی بات بتاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کو استخامت دے ان باتوں کو ہماری زندگیوں میں رچہ بسا دے اور ہمیں استحدار عطا فرمائیں اور ہمیں پورے طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ عز و جل ہم سب کو بار بار حج مبرور و مقبول نصیب فرمائیں وصل اللہ نبی کریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین